السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکا آج میری طبیعت الحمدللہ بہتر ہے اللہ کے فضل و کرم سے آگے سے کافی بہتر ہے تو میں نے کہا چلیں آج ویڈیو بنا کے لیے سب لیز کے بارے میں جو بھی میں انفارمیشن جانتا ہوں وہ میں آپ تک شیئر کروں دوستو لیز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو مختلف ایتھارٹیز کے پرانی ویڈیو میں بتایا تھے آپ میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ how many authorities in کراچی تو اس میں آپ کو ایتھارٹیز کے نام بتائے گئے ہیں اب آگے جا کے انشاءاللہ ان کا کام بتایا جائے گا آپ کو آج لیز اور سب لیز کے بارے میں بتایا جائے گا بیسیکلی لیز جو ہوتی ہے وہ ہے ٹرانسفر سے لیز ہونا ہے جس طرح مختلف ایتھارٹیز ہیں KDA, LDA جو بھی جس ایریا کے ایتھارٹی ہے وہ اس سوسائٹی کا یا اس فلیٹ کا وہ آپ کو سوسائٹی لیز کر کے دیتی ہے ورنہ نہیں تو آپ board of revenue میں چلے جائیں mother board of authority وہاں سے آپ کو آرام سے لیز ہیں شرط یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یا کسی بھی فلیٹ کے بلڈر بلڈر جو بناتا ہے بلڈنگ بناتا ہے فلیٹ کے اندر رہ رہے ہیں اس وقت تک آپ کو وہ لیز نہیں دے سکتے اس وقت تک جس بلڈر نے لیز کے پیسے نہیں بھرے ہو فیس تو آپ کو اپنی جیب سے دینی پڑتی ہے لیکن جتنی اس نے بلڈر نے پورے پروجیکٹ کو لیز نہیں کرا لیا آگے سب لیز آپ کو نہیں دے لی تو وہ آپ تک ابھی تک آپ سب لیز نہیں کروا سکتے اس وقت پھر آپ کو transferی کرنا نہ پڑتا ہے اس کا جو بھی بلڈر آفس ہوتا ہے وہاں سے آپ کو transfer کر کے دیتے ہیں وہ بھی فیس اپنی ایک تہیہ کر لیتے ہیں یار اتنی فیس ہے اس سے ایک روپے اوپر ٹو بی ڈی ڈی کی اتنے سکائر فیٹ والے کی اتنی فیس ہے اتنے ایک سو بیس گز والے گھر کی اتنی فیس ہے جو بھی جس ہی بھی سوسائٹی یا جس ہی بھی اپارٹمنٹس میں کوئی بھی بلڈر ہے وہ اس کی تہیہ ہوتی ہے کہ یہ اتنے کی اتنی transfer فیس ہے تو وہ بھی اچھا خاصہ وہاں سے میں لیتے ہیں کہ جو بھی transfer ہوتا ہے تو اس کی فیس ہوتی ہے تو وہ کماتے ہیں ادھر سے بھی کماتے ہیں پھر بلڈر اس وجہ سے تھوڑا لیز کرانے میں لیٹ کرتا رہتا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کا لنک وہاں سے ختم ہو جاتا ہے بلڈر آفیس ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نے کے ڈی اے سے لیز کرائی ہے تو پھر آپ کا لنک کے ڈی اے سے بورڈ آف ریوینیو سے کروائی ہے تو بورڈ آف ریوینیو سے سب سے اچھی جو بات ہوتی ہے کہ آپ کے لیز کروا لیں اگر خدا نہ خواستہ بلڈر آفیس کل کو بند ہو جاتا تو وہ پھر آپ کے لیے سیل کرنا ہے یا پرچیس کرنا وہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ جب بھی وہ بلڈر لیز کا آپ کو اپرچونٹی دے دیتا ہے تو آپ فوراں جا کے لیز کروا لیں اب چلتے ہیں ہم لوگ سب لیز کے بارے میں سب لیز کے بارے میں ہماری ویڈیو ہے سب لیز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چاہتا ہے سب لیز سپریم کورٹ کی طرف سے ریزیڈنشل کی دوہزار پندر میں بند ہو گئی تھی مثلا کہ ایک سو بیس برس کا گھر اگر میں نے اس کو لوگ پورشن کر کے بیچ رہا ہے تو میں نے زیادی سے بات ہے جو بھی جس نے لینا ہے اس کو میں مختلف آنرشپ دینی پڑے گی میرے کو تو وہ آنرشپ دینے کے لیے آگے سب لیز اسے اپنی لیز کے اندر سے وہ سب لیز کروا کے وہ دیتا تھا اور آنرشپ ہوں دی تھی جو دوہزار پندر میں سپریم کورڈ نے ریزیڈنشل کی بند کر دی اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بیلڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پورے پروڈیکٹ کی لیز لیتا ہے پھر آگے سب لیز کر کے سب کو اسی لیز سے سب لیز کر کے لوگوں کو دیتا ہے تو ریزیڈنشل کی وہ بند ہو گئی تھی جس طرح لوگوں نے پورشن بنا کے بیچنے شروع کر دیئے تھے اور ابھی بنا کے بیچتے ہیں لیکن دو نمبر کام ہے میں تو کہتا ہوں کہ پورشن پہ کام ہی نہ کریں اگر آپ نے لینا ہے تو اچھا سا فلیٹ لے لیں پورشن اللیگل ہے اور یہی میری انفرمیشن تھی سب لیز کی سب لیز کو دو ہزار پندرہ میں سپریم کورڈ نے اللیگل کرا دیئے تھا ابھی بھی لوگ کے ڈی اے کے اور جو ان کو بیچاروں کو سب لیز ملی بھی ہوتی تھی وہ اٹھا کے گھومتے رہتے ہیں کہ ہمارا بیک جائے ابھی بھی سیل پر چیز ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے یہ تھی دوستو آج لیز کی اور سب لیز کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ہماری جو پروپرٹی کی ویڈیو انشاءاللہ روزانہ میں ایک اپلوڈ کروں گا پروپرٹی کی نالج کی حوالے سے اور اگر آپ نے کوئی چیز سیل پر چیز کرنی ہے سکیم تھارٹی تھری میں گلستان جوہر میں گلچنی مختلف سوسائٹیز میں اور بحری اٹھون میں سکیم تھارٹی تھری آل گلستان جوہر آل اور بحری اٹھون باقی کراچی میں جگہوں پہ کام نہیں کرتے اگر کوئی آ جائے تو ریکوائرمنٹ تو وہاں پہ کر لیا جاتا ہے